بسم اللہ الرحمن الرحیم اور مضمون جو پچھلے درود سے شروع ہوا تھا سیدی احمد الشریف السنوسی رحمت اللہ علیہ آج اس کا ایک اور حصہ پیش خدمت ہے تو بڑھتے ہیں اپنے سبب کی طرف پچھلے سبب میں ہم نے سید احمد شریف السنوسی رحمہ اللہ کے جنگی کارناموں ان کی شجاعت ان کی بہادری کے بارے میں ہم نے پڑھا اب مسنب رحمہ اللہ آگے ان کا ایک اور نمائی پہلو وہ ناظرین اور قارین کے سامنے رکھ رہے تو فرماتے ہیں وَسَيِّدْ احمد شریف سَرِعُ الْخَاطِرِ سَيَّالُ الْقَلَمِ لَا يَمَلُّ الْكِتَابَةَ اَسْلَا کہ سید احمد شریف رحمت اللہ علیہ وہ تیز رجحان والے ایسے روان قلم والے تھے جو لکائی سے بلکل نہیں تکتے تھے وَلَهُ عِدَتُ قُطُبٍ اور ان کی کئی ایک تصانیف ہیں منہا کتاب کبیر اقل عنی علیہ فی تاریخ السادات السنویہ کہ جس میں سے ایک بڑی کتاب جس کے بارے میں مجھے بتایا وہ سادات السنویہ ہیں وَأَخْبَارُ الْأَعْيَانِ مِنْ مُرِيدِيهِمْ وَالْمُتَصَلِّوِينَ بِهِمْ جو ان کے خاص مریدین اور جان نشینوں کے بارے میں ہیں يَنْوِي تَبْعَهُ وَنَشْرَهُ فَيَكُونَ اَحْسَنُ کِتَابٍ لِمَعْرِفَةِ اَخْبَارِ السَّنویہِينَ جس کی نشر و اشاعت اور تباعت کے وہ متمنی ہیں پس اگر وہ چپ گئی تو سنویہین کی تاریخ کے بارے میں ایک بہت ہی اچھی اور مستند کتاب ہوگی یہاں پر یہ ایک لفظ ہے جی سیال سیال القلم سائل سے ہیں زور سے بہنے والا بانی جو زور سے بہا جاتا ہے سائل رواج سے کہا جاتا ہے یہ یہاں پر باب زاربہ سے استعمال ہوا ہے باب زاربہ سے مزدر دو طرح آتا ہے سیلن اور اس کے علاوہ سیلانن یہ دونوں طرح بہنے کے معنی میں یہ آتا ہے باب افعال سے اگر اس کو ہم لے تو باب افعال سے اس کا مزدر احسانتا آئے گا یہ جاری کرنے کے معنی میں اور یہی معنی جب باب تفعیل سے ہم اس کو لے تسیلن تو یہی معنی اس کا جاری کرنا آتا ہے اس کے علاوہ باب تفاعل سے تسائلن ہر طرف سے آنے کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے جی بڑھ دے اپنے اگلے سلائٹ کی طرف وَإِنَّمَا يُفْحَمُ الْإِنسَانُ مِنْ مُطَالَعَةِ اَخْبَارِ سَيِّدِ مُحَمَّدَ السَّنُسِيُّ وَوَلَدُهُ سَيِّدُ الْمَهْدِيُّ وَمُحَادَسَتُ سَيِّدِ أَحْمَدَ الشَّرِیفِ اَنَّ تُرِيقَتَهُمْ تُرِيقَتُ عَمَلِيَتٌ تَعْمَلُ بِالْكِتَابِ وَالْسُنَّةِ میرے سردار محمد السنوسی ان کے فرزندِ ارجمن سید المہدی کے حالات اور اسی طرح میرے سردار سید احمد شریف کے حالات نئی نئی باتوں کا مطالعہ کرنے سے انسان یہ بات آسانی سے بخوبی سمجھ لیتا ہے کہ ان کا طریقہ وہ عملی طریقہ تھا جس میں کتاب و سنت پر عمل ہوتا تھا وَلَا تَكْتَفِي بِالْأَذْكَارِ وَالْأَوْرَادِ دون القیام بِعَذَائِمِ الْإِسْلَامِ اسلام کے اہم امور کو چھوڑ کر صرف ذکر و اذکار فر اوراد بر اکتفاب نہیں کیا جاتا تھا کما گانا علیہ الصدر الاول جس طرح ابتدائی زمانے میں عمل ہوتا تھا وَلِذَلِكَ وَفَّقُوا لِلْجِهَادِ وَوَقَفُوا فِي وَجْهِن دولتٍ عزویمتٍ کا دولتِ ایتالیہ مُنْ سَلَاسَ عَشْرَةَ سَنَةً اور اسی لئے تو ان کو جہاد کی توفیق دی گئی اور وہ اٹلی جیسی بڑی حکومت کے مقابلے میں تقریباً تیرہ سال سے ڈٹ گئے تھے لَوْ لَا هُمْ كَانَتْ سَيِّدَتٌ لَتَرَابُلِسْ وَبُرْقَ مُنْزْ اولُ شَهْرٍ مِّنْ غَارَاتِهَا عَلَيْهِمَا اگر وہ نہ ہوتے تو ترابلس اور برقہ پر جب پہلی مرتبہ دشمن نے حملہ کیا تھا تو اس کے پہلے ماہ میں ہی سلطنت ان کے ہاتھ لگ جاتی یعنی یہ سلطنت کا اب تک بچ جانا یہ انہی حضرات کے مرہون منت ہے جی بڑھتے ہیں اگلے سلائٹ کی طرف وَيَسْكُرُ النَّاسُ عَنَّتْ تَيْلِيَانَ قَدَّرُ لِتَدْوِيخِ تَرَابَلِسْ وَبُرْقَ کُلِّهِمَا مُدَّتَ خَمْسَتَ آشَرَ يَوْمًا مِنْ اَوَّلِ نُزُولِهِمْ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اٹھالیین نے ترابلس اور برقہ دونوں پر اپنے ابتدائی حملے سے پندرہ دن کی مدت میں قبضہ کرنے کا اندازہ لگایا تھا وَإِنَّ قَوَّاتًا مِنَ الْإِنْجْلِيزِ المُحَنِّكِينَ فِي حُرُوبِ الْمُسْتَعْمَرَاتِ وَالْبَوَادِي قَالُوا اِنَّ الْطَيْلِيَانَ اَفْرَتُوا فِي الْتَفَاعُلِ بِغُنِّهِمْ الْإِسْتِيلَاءَ عَلَى بَرْبَرَ ترابلس فی خمسہ آشہ ریوما استعماری لڑائیوں کے تجربہ کار انگریزوں کے کمانڈروں اور اٹلی والے قبائل اور قبائلی کہتے ہیں کہ اٹلی والوں نے ترابلس کی سرزمین پر پندرہ دن میں قبضہ کرنے کی خوشپہمی میں یہ لوگ حد سے تجاوز کر گئے تھے یعنی انہوں نے جو کہا تھا کہ پندرہ دن میں ہم اس پر قبضہ کر لیں گے تو یہ لوگ اپنے خوشپہمی میں حد سے تجاوز کر گئے تھے والحقیقت انہوں قد تأخذ حاضح المسئلت معاہم ثلاثت اشور اور حقیقت یہ ہے کہ یہ مسئلہ ان کے ساتھ تین مہینے اور لے گا یعنی انہوں نے ان ماہرین تجربہ کار کمانڈر نے انہوں نے ان لوگوں نے جو وقت مقرر کیا تو ان کے اندازے کے مطابق یہ تین مہینے مزید لے گا فَلْيَنْزُرِ الْإِنسَانُ كَيْفَ أَنَّ الْمُدَّةَ الَّتِي قَدَّرَهَا جس کو اگلے سلیٹ کے ساتھ جوڑیں گے تو پھر انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گے اچھا جی پہلا لفظ ہے یہاں پر تدویخ لتدویخ دوخ سے ہم باب نصر سے دوخن زلیل ہونے کے معنی میں آتا ہے اور باب افعال سے اگر اس کو لیا جائے اداحتن تو اداحتن یہ زلیل کرنے کے معنی میں آتا ہے یہاں پر یہ باب تفعیل سے استعمال ہوا ہے تدویخن غالب ہونے کے معنی میں آتا ہے اگلی لفظ ہے حنکا یہ باب زروت سے نصر سے حنکن سمجھنے کے معنی میں یہ آتا ہے اور یہاں پر یہ باب افعال سے استعمال ہوا ہے یہ تجربہ کار بنانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور اگر اس کو ہم باب تفعیل سے لے لے تو باب تفعیل سے مزدر اس کا تحنیکن آئے گا تحنیکن نرم بنانے کسی چیز کو چبا کر جو نرم کیا جاتا ہے اس معنی میں یہ آتا ہے باب تفعیل سے تحنکن یہ استعمال ہوتا ہے کہ جو معنی اس کا یاد ہے کہ انسان جب پگڑی بانتا ہے تو اس کو ٹوڑی کے نیچے سے لا کر جو بانڈی جاتی ہے اسے کہا جاتا ہے اور باب افتعال سے احتناکا مزدر اس کا آئے گا یہ غالب ہونے کے معنی میں المستعمرات مستعمرہ مفرد اس کا آتا ہے زمین کا وہ حصہ جس پر کوئی غیر قابض ہو اسے کہا جاتا ہے استعماری طاقت جیسے یہ اسطلع استعمال ہوتی ہے وہی مراد ہوتی ہے اس سے اتفاعل فاول فولا یہ باب اتفاعل سے یہاں پر استعمال ہوا ہے تفاولا نیک شگون لینا اچھا شگون لینا اس معنی میں یہ آتا ہے اور باب اتفعیل سے لینے کی صورت میں تفعیلا تو مطلقا فال لینے کے معنی میں یہ استعمال ہوگا جی بڑھتے ہیں اپنے اگلے سلائٹ کی طرف فلیندر الانسانو کیفا ان المدت اللتی قدرہا ارکان الحربی فی ایتالیہ خمس عشر یوما وقدرہا ارکان الحربی فی الانگتلرت سلاست اشہون پس انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ مدت جس کو اٹلی کے جنگ جووں نے پندرہ دن مقرر کیا تھا اور اس کا اندازہ لگایا تھا انگلینڈ کے جنگ جووں نے تین مہینوں کے اندازے سے تطاولت سلاسہ عشر سنتا کاملتا وہ جنگ تیرہ سال کے عرصے تک تدویل ہو گئی یعنی پہلے پندرہ دن سے شروع ہوئی اور پھر انگلینڈ والوں نے جو اندازہ لگایا وہ تین مہینے کا تھا اب آپ اس کو دیکھ لے کہ وہ تیرہ سال کے عرصے تک تدویل ہو گئی اور وہ جنگ وہ لڑائی آج بھی ویسے ہی ہے جیسے کہ اس کے ابتداء میں تھی یعنی پہلے دن سے جیسی تھی بلکل ویسے ہی ہے اور یہ سب خاندان سعداد سنویہ کی وجہ سے اور خاص کر ہمارے اس شیخ عظیم سید احمد شریف السنوسی رحمہ اللہ کی برکت ہے بڑھتے ہیں اپنی آخری سلائیڈ کی طرف یورپ والے سلطان عبد الحمید کے زمانے میں سنوسی کی تحریک کی شکایت سلطان کو کرتے تھے ان کے انتظامات اور تحریکات سے ڈر محسوس کرتے تھے اور افریقہ میں اپنے دعوتی یورپی دعوت کے لیے اس میں بڑی مخالفت دیکھتے تھے یعنی ان کو خطرہ تھا کہ سنوسی رحمہ اللہ کی وجہ سے افریقہ میں ہماری عیسائی مبلغین وہ دعوت ان کی وجہ سے خلل پڑے گا سلطان پر جب یورپی ممالک کا دباؤ زیادہ ہو گیا یعنی یہاں پر یورپی مملکت تنگ ہو گئی مطلب یہی کہ ان پر ان ملکوں کا دباؤ زیادہ ہو گیا اس بات پر کہ وہ سید مہدی کو سنوسی رحمہ اللہ کو دار سلطانت بلائے اور اسے وحی پر اقامت کا حکم دے وَلَا يَعْذَنَ لَهُ بِالْعَوْدَةِ الْا وَطَنِهِ اور ان کو پھر اپنے وطن واپس جانے کی اجازت نہ دے لِيَخْلُ لِلْعُرَبِيِّينَ الْجَوُوُ فِي تَقْسِيمِ عَوَاسَتٍ افریقیہ تاکہ یورپ والوں کے لیے اپریقہ کو تقسیم کرنے کے راستے کل جائے وَخَزَدَ الشَّوْقَةَ الْإِسْلَامِيَا فِي تِلْكَ الدِّيَارِ اور اس مملکتوں میں اسلامی سلطنت کے توڑ کے لیے وہ راستے کل جائے سلطان ان مملکتوں کو اپنی طرف سے ڈیل دیتے تھے اور ان سے مختلف قسم کی معذرت خواہی کرتے تھے یہاں پر یہ پہلا لفظ ہے باب زوربہ سے وجسن یہ پوشیدہ ہونے کے معنی میں آتا ہے اور اس کو جب ہم باب افعال پر لے جائے تو دل میں چھپانے کے معنی میں محسوس کرنے کے معنی میں یہ آتا ہے باب تفاعل سے اگر اس کو لیا جائے توجہ سن تو یہ گبراہت محسوس کرنے کے معنی میں آتا ہے زغطت یہ باب فتح سے یہاں پر استعمال ہوا ہے زغطن تنگی کرنے کے معنی میں آتا ہے اس کو جب ہم باب انفعال پر لے جائے انزغاطن تو مغلوب ہونے کے معنی میں یہ آتا ہے اس کے علاوہ باب افتحال پر لے جانے کی صورت میں ازتغاطن تاوان وغیرہ میں سختی کرنے کے معنی میں یہ آتا ہے اگلا لفظ ہے جی خزودہ خزدن یہ باب زربہ سے یہاں پر استعمال ہوا ہے خزدن مزدر اس کا آتا ہے توڑنے کاٹنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور باب تفعیل سے تخزیدن یہ بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے باب انفعال سے اگر اس کو لیا جائے تو باب انفعال سے اس کا مزدر انخضادن آئے گا پارا پارا ہونا اس معنی میں پھر یہ استعمال ہوگا یہ آخری لفظ ہے جی باب انفعال سے مطلن یہ ٹال مطل کرنا جیسے حدیث میں آتا ہے تو ٹال مطل کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر یہ باب مفعال سے استعمال ہوا ہے یہ ادائیگی میں ٹال مطل کو کہا جاتا ہے اور یہ باب افتعال سے بھی استعمال ہو سکتا ہے امتقالاً کال مطل کرنے کے معنی میں جی عزیز طلباء اکرام یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا انشاءاللہ العزیز اگر زندگی رہی تو اگلے درس کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بارکاتہ 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 موسیقی